جانے جیسے انہوں آفر دی ہے مجھے تو وہ میں سٹپ کروں گی کے دعوے کیے گئے کسی کو سیما میں جاسوسوں والی پینی نظر دکھی تو کسی کو سیما کے اندر سچے پیار کو پانے کی للک نظر آئی تو کسی کو کچھ اور ہی نظر آیا بہرحال سیما کے بھارت آنے کو لے کر ایجنسیاں جانچ کر رہی ہیں لیکن اسی بیچ اب ایسا لگ رہا ہے کہ سیما کا مقدر بلندیوں پر ہے دراصل سیما اور سچین کی پریم کہانی کسی فلمی کہانی سے کم نہیں ہے پچھلے کچھ دنوں سے سیما اور سچین کے پریوار کی تنگھالی کی خبریں سامنے آ رہی تھیں مگر اب لگتا ہے کہ حالات بدلنے والے ہیں اور سیما کی قسمت چمکنے والی ہے سیما حیدر اور سچین کا PUBG گیم کے ذریعے شروع ہوا پیار مہینے بھر سے سرخیوں میں ہے دونوں کے پیار کے ساتھ ہی ان کے عارتھک حالات کو لے کر بھی خوب چرچہ ہو رہی ہے دراصل سچین اور سیما نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ وہ کام دھندے کے لیے باہر نہیں جا پا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں اور ان کی عارتھک حالت بگڑتی جا رہی ہے سچین اور سیما کی عارتھک تنگی کی یہ خبر جیسے ہی بڑے پیمانے پر وائرل ہوئی اور اس کی بھنک اتر پردیش کے نو نرمان سینہ کے ادھیاکش امیت جانی کو ملی تو انہوں نے سیما اور سچین کے پریوار کے لیے مدد کا ہاتھ آگے بڑھا دیا انہوں نے سیما کو ایک فلم آفر کی ہے امیت جانی نے حال ہی میں اپنا ایک پروڈکشن ہاؤس کھولا ہے جس کا نام ہے جانی فائر فاکس اس پروڈکشن ہاؤس کے تلے وہ ادھے پور میں ہوئی ٹیلر کنہیہ لال ساہو کی ہتیا پر ایک فلم بنا رہے ہیں اس فلم کا نام ہے اٹیلر مرڈر سٹوری اور اسی فلم میں امیت نے سیما حیدر کو کام کرنے کا آفر دیا ہے جس پر سیما حیدر راضی ہو گئی ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ سیما نے اس فلم کے لیے آڈیشن بھی دیا ہے اس خبر پر اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں باقی دیش اور دنیا سے جڑی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ٹی وی نائن بھارت ورش ڈیجیٹل موسیقی